آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورڈ کی اپیل پر خانون شریعت میں مداخلت اور ایکسان سیویل کورڈ کے نفاظ کے خلاف یادگیر شہر کے علاوہ یادگیر شاہپور شوراپور اور گرمیٹ کال تعلقہ جات میں دستخطی مہم چلائے گئی تنظیم المسلمین یادگیر اور بیت المال یادگیر کی جانب سے چلائے گئی اس دستخطی مہم میں مسلم مرد و خواتین نے بھرپور حصہ لیا دفتر تنظیم المسلمین و بیت المال میں جمع شدہ فارمز پہلے مرحلے کے طور پر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور صدر جمہوریہ ہند کو بازری ریجسٹر پوسٹ روانہ کیے گئے اس موقع پر لائے خسن بدل صدر تنظیم المسلمین خازی حسن صدیخی عبدالسلیم گوگی وحید میاں عبدالکرم نانواری سابق کانسیلر سید زہیرود دین چاند پاشا سوداگر تجمل حسین انور پٹل وڈگیرہ باشا انائیت الرحمان اور دیگر اصحاب موجود تھے مہم چل رہی ہے اس کا کامیاب انسرام ہوا ہے اور جلوس اور جلسے کی آیت کرنے کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو تحتید آیت کی ہے اس کی وجہ سے ہم جلسے اور جلوس نہیں نکالے ہیں یہ نا صرف مسلمان کے ہر مسلک ہر مکتب فکر کے مسلمان اس تحریک میں شامل ہیں اللہ کا کرم ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر مخابلہ کریں گے اور میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ حکومت تو حکومت کوئی مسلمان بھی شریعت میں مداخلت نہیں کر سکتا کبھی شریعت کو آنچانے نہیں دیں گے تو دستخطی مہم جو چل رہے ہیں پورے اندوستان میں اور یادگیر میں بھی پورے جماعت اور نوجوان اور تمام تنظیمہ مل کر دستخطی مہم کو پھلی کامیاب بنا رہے ہیں